نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سواغت ہے آپ سبھی کا میرے چینل پر تو بھائی یہ بات آپ سبھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ گاڑی کے سپیڈ کو جتنا زیادہ انکریز کیا جائے گا اتنا ہی جاتا اس کے ایکسینٹ ہونے کے بھی چانسز بڑھتے جائیں گے یہی وجہ ہے کہ ہر روڈ یا ہائی ویس کی ایک لیمٹ تینکی رہتی ہے تاکہ آپ اس لیمٹ سے اوپر اپنے گاڑی کے سپیڈ کو نہ بڑھائیں اور ہمیشہ خود کو اور دوسروں کو سیف رکھیں لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سپیڈ لیمٹس کو نہیں فالو کرتے ہیں انہیں شاید سمجھ میں نہیں آتا کہ تیج رفتار کسی بھی بڑے ایکسینٹ کا مین ریزن ہوتا ہے آج جو ہیونڈائی اورا کا بھائیانہ کے ایکسینٹ میں دکھانے والا ہوں وہ بھی تیج رفتار والا ہے جسے آندھر پردیس سے مسٹر نور جی نے شیئر کیا ہے اگر آپ کے پاس بھی کسی ایکسیڈنٹ کا فوٹو یا ویڈیو ہے تو پلیز ساری ڈیٹیلز کے ساتھ میرے ای میل فیس بک یا پھر انسٹرگرام پیچ پر شیئر کریں یہ ایکسینٹ ریسنٹلی آندھر پردیس کے چتور میں ہوا ہے ریپورٹ کی مطابق اورا سے تین لوگ تیروپتی بینگلیورو نیشنل ہائیوے سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے تب ہی کنی پاکم کے پاس ان کی کار انکنٹرول ہو کر روڈ کے سائیڈ میں کھڑے ملک ٹینکر میں پیچھے سے جا کر گھوز گئی یہاں پر بتایا جا رہا کہ کار تھوڑے تیج رفتار میں تھی اس کے علاوہ شاید لو ویزیبلیٹی کے قارن ڈرائیبر کو سامنے کا کلیئر دکھا نہیں خیر جو بھی ہوا ہو یہ ٹکر اتنا زیادہ بھیانت تھا کہ سیڈین کے پر گھچے اڑ گئے فوڈوز میں آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کا کیا حال ہو گیا ہے زبردست ایمپیکٹ کی وجہ سے اس کا فرنٹ سے لے کر سی پلر تک سب کچھ پوری طرح ختم ہو گیا روف، ڈورز، کیبن سب ڈیمیج ہو گیا ہے اندر بیٹھے لوگوں کی بات کریں تو انفارچنٹلی اس میں سب ہی کی دیتھ ہو گئی تو بھائی یہ ایکسیڈنٹ کافی بھیانک تھا اور فوڈوز سے کلیئر ہو رہا ہے کہ گاڑی تیج رفتار میں رہی ہوگی حالانکہ بارش کی وجہ سے ویزیپیلٹی لو تھی اور یہ بھی ایک بڑا کاران تھا اس ایکسیڈنٹ کا لیکن پھر بھی اگر سیچویشن کے حساب سے گاڑی کے سپیڈ کو رکھا جائے تو اتنا زیادہ بڑا ایکسیڈنٹ ہونے کا چانس نہیں بنے گا